اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں لونی کا نام سنا ہے گازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی لونی میں سن نائنٹین نائنٹی فائب کا واقعہ ہے سنیے گازرہ جس کو جانا ہو چلا جائے آج میں روکوں گا نہیں لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے چھوٹا سا ہے دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں سن نائنٹی فائب کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھی گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں ایک ہی تھا ان دونوں لڑکوں نے کہا ان دونوں سگے بھائیوں نے چلیے کل ہماری بارات جائے گی کیوں نہ آج کی رات ہم ناچے گانے میں گزارے ہیں ان لوگوں نے دونوں بھائیوں نے سن نائنٹی نائنٹی فائب کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایلیا کہلاتا ہے جہاں تبائیفیں رہتی ہیں گاڑی بک کر کے آٹھ دس تبائیفوں کو بلایا آٹھ دس تبائیف ہیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور پوری رات ناچ چلتی ہے چلتا ہے پوری رات گانا چلتا ہے تو بول رات بھر ناچ چلا سنو بڑا زبردست واقعہ رات بھر ناچ چلا رات بھر گانا چلا اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور معزن نے آزان کی آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر تبائیفوں کے اندر اتنا ہے ترانتا کہ جیسے آزان کی آواز دانے لگتی ہے مسجد کے اندر سے تبائیفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا وہ رک گئی لیکن ان دونوں لڑکوں نے جن کے سر پر آج شہرہ بندے گا ان دونوں لڑکوں نے ان تبائیفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے ان تبائیفوں نے کہا نوشے میاں آزان ہو رہی ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اگرچہ گلتے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ آزان کا احترام ہونا چاہیے یہ آزان ہو رہی ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے ان دونوں لڑکوں نے کہا آزان دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آوگی چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو چونکہ توائفوں کو پیسہ لینا تھا احترام میں رکھنا بھی ان کا بیکار گیا اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا سردیوں کی دن تھے توائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا صبح سات بجے تک یہ ناچ گانا چلا اب ان توائفوں کو پیسے ویسے دے دیئے گئے اور ان سے کہا گیا چلو ان توائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے اکیلے جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ہم تبائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے ہر آج بھی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی تبائفوں کی آگے چلے گی چلو گازی اب آس سے دلی ہے یہ کتنا دور تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں آج شام کو چار بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی ہم وہاں سے آج آتے ہیں تمہیں چھوڑ کر تبائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی کوہرہ تھا اس دن موسم بڑا تھنڈا تھا تبائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتہ ٹھلک آ گیا کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس طرق سے ٹھگرا جاتی ہے اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر کھلیان کے اندر جاتی ہے ان دونوں بھائیوں کے سر پچل جاتے ہیں سینہ بھارا جاتا ہے بھیجا نکل جاتا ہے ان دونوں بھائیوں کو یہ پہچاننا مشکل ہوگی کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوڑنے بھائی کی شکل کون سی ہے کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے یہ اس کی ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذکر سے اعراس کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے یہ نماز کا وقت تھا اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچگانوں میں مست ہو گیا پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے ماں گیا انجام یہ ہوا یہ انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں ابھی شام کو پانچھے دس گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر سہرہ بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے لیکن اب ان کے سروں پر سہرہ نہیں سسرال سے دیئے ہوئے کپڑے نہیں اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے غور کیجئے تھوڑے دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے لیکن اب ان کو سفید رکھا کپن پہنایا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کی نکلنا دو لیکن اب یہ بارات لے گر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے ماں لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے غور کیجئے اللہ کے ذکر سے عراس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن کبرستان پہنچا رہا ہے کپڑے پہناتے کفن پہنائے جا رہا ہے جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایوہاللزینا من اتق اللہ حق کا نقاطی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و قائبنا و سخیرنا و قبیرنا قبیرنا پڑھنا پہنچا ہے اللہ کے ذکر سے عراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں اسی کو قرآن کہتا ہے و من اعرزان ذکری ف اِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا اگر تم اللہ کے ذکر سے عراض کروگے مو پھیروگے ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے صرف مو موڑا تھا چلا ارے اعزان تو ہوتی رہتی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو ان کو اعزان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تا نہیں گئے یہ تبایفوں کا ناز سکھ کریں یہی ہے عراض جیسے دودھ ملانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سبو بوڑ رہی ہے بچے سے عراض کر رہی ہے یہی ہے نماز سے عراض کرنے کا نتیجہ میرے بھائیو نماز وہ بلکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے پڑھ لیتے تھے لیکن اعزان کے وقت نہیں اول وقت نہیں اعزان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا میرے بھائیو یہ عراض کرنا ہے یہ عراض کرنا ہے آپ یہ بنا مطلب کے بیٹھے ہیں کچھ نہیں ہے آپ تقریر سن رہے ہیں جرجیس کو سن رہے ہیں آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کیوں پریشانی ہے لیکن آپ کو صرف چائے کی لوگ لگ رہی ہے یا بیوڑی کی آپ کو لوگ لگ رہی ہے آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیوڑی پینا چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے عراض اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے عراض اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پیٹ دکھانا اس کو کہا جاتا ہے مو موڑنا تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا آپ تقریر سننے آئے ہیں مو نہیں موڑ رہے ہیں لیکن بیوڑی کی لوگ لگ رہے ہیں یہ پیچھے چلے گا اور بیوڑی پینے لگے آپ آئے تو کہ سننے لیکن بیوڑی کی لوگ نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیوڑی کی اہمیت زیادہ ہے قرآن و حدیث کی کم ہے اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں آزار ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آشتریہ کا بیش دیکھ رہے ہیں اور جماعت جا رہی ہے اسی کو کہتے نماز سے مو موڑنا اسی کو کہتے نماز سے اعراض کرنا اور وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكًا اگر تم ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے مو موڑ ہوگے اعراض کروگے تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں لیکن اتنا یاد رکھئے گا آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے کیا آپ کو معلوم نہیں بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھئے ایک صحابی اہد کے میدان میں لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پر چلایا سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خوب لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی بخاری شریف کی حدیث کے اس صفحے پر دیکھی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں صحابی کے بارے میں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو لڑ رہا ہے اس کے بارے میں میدانی جنگ میں یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا جو آدمی جہاد کر رہا ہو جو آدمی تیر چلا رہا ہو جو آدمی تلوار چلا رہا ہو جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے یہ تو ہے جہنمی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فگروئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے دیکھیں تو وہ چھپی چھپی اس کو دیکھنے لگے وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے تیر اس کو بھی لگا تلوار اس کو بھی لگی یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ اور اتنے زخم ہو گئے اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی آہ آہ جب انہوں نے دیکھا کہ تلپ برداشت سے باہر ہے تقلیب برداشت نہیں کر سکے دوسرا صحابی دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ زمین پر پڑے ہیں زخموں کی تقلیب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ اڑتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گارتے ہیں تلوار لے کر زمین پر گارتے ہیں اور اپنا یہ سینہ یہ سینہ کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ پسیلی دونوں پسیلیوں کے درمیان اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں اور پورا وزن اس کی اوپر ڈال کر اس کی اوپر چڑ جاتے ہیں اور تلوار یہاں سے گھشتی اور یہاں سے نکلتی ہے اور یہ انتقال مر گئے شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا انتقال ہوا یہ تلوار جو گھوپی ادھر چلی گئی تو یہ صحابی دور وہ مر گئے اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی وہ آئے اور آکر کہا آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا سرورت کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابی لڑ رہے ہیں کتنے بہادر ہیں آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے کہا کیا ہوا اس کا کہا اللہ کے رسول بڑی بہادر سے لڑا لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا تکلیفوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی اس نے تلوار زمین پر گار کے اپنا سینہ زمین پر رکھ کے اس پر بوزن رکھ دیا اور انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک بالشت یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے لیکن وہی سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے عمل کرواتا ہے میرے بھائیوں غور کرو اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی اس صحابی نے کچھ نہیں ہمیشہ نماز تحجد کی پابندی سب کچھ لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے خودکشی کر لی جو حرام ہے اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے اندازہ لگائی ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم کل مر جائے کل موت آ جائے کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے کیا کسی نے گارنٹی لی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دیں کہ اللہ کی نبی نے میرا کاندھا پکھلا یہ کاندھا آخذ بمن کبی فقال یا عبداللہ ہن فی الدنیا کعنکہ غریب او عام و سبیل اذا امسیتا فلا تنتظر فلا تنتظر السباہ و اذا اسپہتا فلا تنتظر المساہ آئے عبداللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو جب بستر پہ سونے جاؤ جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے اور شام کا انتظار کرو پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا نہیں اس کے بعد بھی کہی آتی ہے کیا آئے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا نہیں یہ دعا بھی شامل کرنا کہ آئے اللہ جب میرا انتقال ہو میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں کیونکہ دیکھیں اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا زندگی بھر اسلام پہ تو رہے لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خود کشی کرنے ہیں آخری وقت میں خود کشی کرنے والے کی نمازی چنازہ جائز نہیں ہے خود کشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے کتنے لوگ خود کشی کر لیتے ہیں کتنے لوگ میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک اور نشانی بتائی تھی اور کیا کہتا لوگو قیامت کی آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا یہ تم اپنے سوسائیٹی میں دیکھ لینا اور دیکھ لو اپنے یہاں جھاک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام ان کو مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا یہ کون ہوگا یہ اس بھی ہو رہا جنہوں مومن ہیں ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اس نے فجر کی نمات جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا غریب ہوگی مدد کی ہوگی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے نیتا ہے مسلمان ہے لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا ٹیکہ بھی لگا لے گا اور مورتی کی اوپر ہار بھی چڑھا دے گا میرے بھائیوں ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا اپنی سوسائٹی پر اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکہ بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہارتھول بھی چڑھا دیتے ہیں ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے ہماری انڈیا کا لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے جو آج بھی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے مضبوط رہے لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے یہ ہمارے بھارت کا سمجدان قانون ہے کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارہ نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارہ نہیں کرتا ہے مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں میرے بھائیو جب ایک باغ کے اندر عام اور سیف ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں جب عام اور سیف کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے اب آپ سوچئے اور سمجھئے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا اسلام کے ساتھ اڑنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے میں نے آج عملہ عباری کے پرگرام میں میں نے مثال دی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجلی کا کھمبہ ہے مال لو اور عام کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بگل میں اور ہوا چلی دو چار پتے ٹوٹے اور عام کے پیڑ پر چپک گئے یہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو آپ کیا سمجھیں یہ بجلی کا کھمبہ جس پہ عام کے دس پتے چپک گئے تو کیا یہ بجلی کا کھمبہ عام کا پیڑ ہو جائے گا یہ عام کا پیڑ ہے چلو مال لو یہ بجلی کا کھمبہ ہے ایک مثال اور یہ عام کا پیڑ لگا ہے اور ہوا چلی عام کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پر چپک جاتے ہیں دس پندرہ بیس پتے ٹوٹے اور پیڑ پر چپک گئے تو دیکھنے والا کہہ ہیں بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ وہ بے وقوف ہے کیوں چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چند نمازیں پڑھ لی چند روزیں رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی دو چار نمازیں اور دو چار اچھے کام اور دو چار روزیں آپ کو مسلمان بنا رہے ہیں بہت صاحب کسنا آسان ہے جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ نہیں بن سکتا اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے اسی طریقے سے دو چار نمازیں اور دو چار روزیں رکھنے کی بات کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے جو اپنی جڑ سے بھی آم ہو جو اپنے تنے سے بھی آم ہو جو اپنی شاخوں سے بھی آم ہو جو اپنے پتوں سے بھی آم ہو اور جو اپنے پھل سے بھی آم ہو اس کو آپ کہیں گے کیا آم کا پیڑ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے جس کے اندر اسلام گسا ہو اس کے تنہ بھی اسلامی ہو اس کے پتے بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں شادی کر کے دیکھئے جس بس میں لڑکے بیٹھیں بارات میں جانے کے لیے اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھیں اور ہی 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 ہا ہا ہو رہی ہے لپشٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں لگ را جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں دیکھ لیجی آپ ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے اور اسی بارات کے اندر لڑکے اور لڑکی کی دولہ اور تورن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے ویڈیو ویڈیو میرے بھائیو ہم اپنے معاشرے پر ذرا دور کر کے دیکھیں کونسی چیز اسلامی ہے جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے وہ آم کے چند پتے آم کا پیڑ ہی بنا سکتے ہماری دو چار وقتی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں آم کا پیڑ تب ہی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں آم ہو اپنے پتوں میں آم ہو آپ اپنے جڑ سے مسلمان ہو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جانا کھانا پینا شادی بیعہ سب اسلامی ہو تب آپ مسلمان کہلائی جائیں گے اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں اس نے پتھر ڈال دو پانی کا گلاس بھرا ہے ایک پتھر ڈال دیا دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر بھی دکھرا اور پانی بھی دکھرا ہے اس کا مطلب کیا ہے پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا دو دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا یعنی پانی میں دو دن پتھر پڑا رہا لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور قبول اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو ایسا نہیں ہونا چاہیے جرجی صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے جلیبی بنتی ہے نا جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا کلر مجرجی صاحب نے ریڈ کلر کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا اب آپ دیکھ لیجی پانی تھوڑی دیر میں ایک منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا پیلا رنگ ڈال دیا پیلا رنگ کا ہو گیا اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے نہیں ہوگا ہو جائے گا پانی میں رنگ گھل گیا اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے نہیں کر پائیں گے اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے نہیں کر پائیں گے یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اب کتنی بھی کوشش کرو نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکیے طریقے سے چپکا لیا ہے اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں ہمارا اسلام کے ساتھ یہ ویوہر ہونا چاہیے اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں یہ پانی اور پتھر کے تھے جب چاہت نکال تو پھینک دیا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنے زندگی میں گھولیے جب یہ اسلام رنگ کی طرح کی زندگی میں گھولے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے اور دیکھ لو حضرت بلال کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا گرب ریت پر ہٹا دیا بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا اسلام چھوڑو تو انہوں نے کیا کہا اللہ احد 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 اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے میں کیسے چھوڑ دوں وہ اسلام میری سانسوں میں گھول گیا ہے جیسے پانی سے رنگ الگ نہیں ہو سکتا پانی کو پھینکا جا سکتا ہے پانی کو بٹایا جا سکتا ہے لیکن رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایسی بلال سے روح نکالی جا سکتی ہے لیکن اسلام کو نہیں نکالا جا سکتا میرے بھائیوں یہ مثال پیش کی سمیہ کو ان کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا شرمگاہ میں نیزہ کہہ رہے یہ سب بتقدمی میرے دین کو بچا لینا یہ نہیں کہہ رہی میری جان بچا لینا اللہ یہ مجھے بہت ستا رہا ہے بڑی تقلیف دے رہا ہے اس کی دی ہوئی تقلیف سے کہیں میں اسلام دین نہ چھوڑ بیٹھوں اے اللہ میرے دین کی حفاظت کرنا پھر سمیہ کی جان لے لی گئی دو اونٹ مدان کر دو پیر باندیے گئے ایک کا پیر اونٹ کی طرف چہرہ اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشنگ کی طرف کیا کہا سمیہ ان کولے کو مارنے جا رہا ہوں یہ اونٹ بھاگیں گے تو چھر جائے گی بیس سے تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کہنے تکی گوارہ ہے لیکن اسلام چھوڑنا گوارہ نہیں ہے پھر چیر دی گئی اے اور اونٹ بھاگا دیے گئے سمیہ کی جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی سمیہ کی روح ضرور نکل گئی لیکن سمیہ کے دل سے اسلام نہیں نکلا ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے میرے بھائیوں مجھے بولتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں آپ سے رخصت ہوتے ہوتے اتنا کہوں گا آپ سے مجھے ابھی لمبا سفر کرنا ہے اور مجھے پڑنا اور پڑنا سے ہماری فلائٹ ہے اور پڑنا سے ہماری فلائٹ ہے پھر ہمیں دوسرے اسٹیٹ کی طرف روانہ ہونا ہے میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا سے پہلے ایک گزارش کر دیتے ہیں آپ سے کہ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں پانچ منٹ کا میں ٹائم آپ کو اسٹیٹ پر دوں گا ادارے کو جتنا چندہ ہونا چاہیے تا نہیں ہو سکا آپ ہمارے ہاتھ پر اتنا سننے کے بعد اب دیکھتے ہیں آپ کو ہم سے کتنی محبت ہے اور میرے ہاتھ پہ سدارے کو کیا دیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس کا عجل عظیمتہ فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآَخِرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ